اور وہیں بدائیوں سے ایس پی ساتھ سے دھرمیندری آدم نے پی ایم موڈی پر پلٹوار کرتے ہوئے جمکر نشانہ سادہ دھرمیندری آدم نے کہا کہ موڈی سرکار کو قریب تین چاہ سال ہو چکے ہیں چار بجٹ پیش کر چکے ہیں لیکن دیش کے لیے کیا کیا اور اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے دراصل پی ایم موڈی نے شنیوار کو بدائیوں میں ریلی میں بدائیوں کے وقاس کو لے کر اکھلیش سرکار پر حملہ بولا تھا موڈی نے کہا تھا کہ اکھلیش سرکار کے کام نہیں بلکہ کارناہ میں بولتے ہیں میں جب سے دیکھ رہا ہوں ان کو جب سے وہ پردانومنتی کی تیاری شروع کی تفصیح اور لے کے اور آج لگ وقت تین سال ہونے جارے ہیں وہ چار بجٹ پیش کر چکے ہیں پردانومنتی کی کارکال میں اس کے باوجود ابھی تک وہ سوال ہی پوچھ رہے ہیں ابھی تک وہ سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں جبکہ آج جب وہ چار بجٹ پیش کر چکے ہیں لگ وقت تین سال کا کارکال پورا کر چکے ہیں آج سمیں آ چکا تھا کہ وہ دیش کی جنتہ کے سامنے جواب دیں جو انہوں نے کانگریس پارٹی سے یا یوپی ایس اس میں پوچھے تھے اس میں انہوں نے کیا کیا پریبرتن کیا ہے یا جو باتیں جنتہ کے بیچ اس میں انہوں نے کہیں تھی پردانومنتی بننے سے پہلے ان میں سے کتنی باتیں ہیں اور کون کون سی باتوں کو زمین تک اتار سکیں اور یوپی میں شنیوار کو ویدان سبا چناف کے لیے پہلے چرن کا متدان ہوا پندرہ زیلے تہتر سیٹو پر ووٹ ڈالے گئے بیجے پی نے چناف آئیوک سے چھے پولنگ بوٹس پر انہوں نے متدان کی حالہ کی مانگ کی ہے بیجے پی نے چھپرولی بڑھوٹ شکوہباد اور خیراغڑ کے پولنگ بوٹس پر گڑھ بڑھی کے آروپ لگاتے ہوئے دوبارہ ووٹنگ کی مانگ کی ہے وہی یوپی کے فیروز آباد کے شکوہباد میں شنیوار کو متدان کے دوران بیجے پی اور ایس پی کارکرتہ آپس میں بھڑ گئے شکوہباد کوتوالی میں سماجوادی پارٹی کے کارکرتہوں نے تھانے کے اندر ہی جم کر بوال کیا تھانے کے بیتر دونوں پکشوں میں لاتھی ڈنڈے چلے کئی لوگ گھائل ہوئے اس میں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی بھی کرایا گیا پولیس کو حالات کابو میں کرنے میں خاصی مشکت اس دوران کرنے گئے تو یوپی میں ویدھان سوا چنیوار کے پہلے چرن میں شنیوار کو متداتاؤں میں زبردست اتصاہ دیکھا پہلے چرن میں پشمی یوپی کی تہتر سیٹوں کے لیے چونسٹ دشملہ بائیس فیزدی ووٹنگ ہوئی اور رچٹ کو ڈھٹناو کو چھوڑ کر پہلے چرن کا چنیوار شانتی پونڈ رہا شنیوار شام پانچ پجے ووٹنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد مدان کے اندروں پر لوگوں کی لمبی لائن لگی رہی گوتم بودنگر 69.8 فیزدی مدان ہوا گازیاباد کی بات کریر 58 فیزدی مدان ہوا ہاپور میں 65.67 فیزدی آگرہ میں 63.88 مطورہ 65.49 مزفرنگر 65 فیزدی شاملی میں 67 فیزدی آلیگر 65 فیزدی متدان میرٹ میں 66 فیزدی ہوا باگپت میں 65 پرتیشت ہوا ایٹا میں 64.93 پرتیشت ہوا متدان کازگند میں 64 فیزدی ہوا ہاتھرٹ میں 64.10 پرتیشت اور 2012 کی بات کرے تو ویدھان سبھا چنابوں میں 2012 میں انسیٹوں پر 69 فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی U.P. کا یہ جو پراثم چرن کا چناب ہے یہ ایک تون سیٹ کرتا ہے آنے والے 6 فیزد کے لیے میں اس میں کونگریچولیٹ کرنا چاہوں گا not only citizens کو but also political parties کو جن کے سہیوگ سے یہ possible ہو پایا ہے اور आگے کے 6 فیزز میں بھی اسی طرح سے election commission سختی سے enforcement کے کام کرتے ہوئے میڈیا کے سہیوگ سے اور political parties citizens سبھی کے cooperation کے ساتھ ہم لوگ آنے والے 6 فیزز میں بھی اسی طریقے سے free and fair elections کو سمپن کرائیں گے تو U.P. میں شنیوار کو پہلے چرن کا مطدان ہوا ووٹنگ کے ساتھ ہی جیت کے دعوے کا دور بھی شروع ہو گیا سبھی دل پہلے چرن میں اپنی جیت کے دعوے ٹھوک رہے ہیں پششمی اتر پردیش کے پندرہ زلوں کی تیہتر ودہن سوا سیٹوں پر جنتہ کا فیصلہ EVM میں لوگ ہو گیا اگلے پانچ سال کے لیے صوبے کی سرکار چننے کے لیے صوبے سے ہی مطدان کندروں پر لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں مطداتا پورے جوش کے ساتھ اپنے سمیدانے کا دکار کے استعمال کے لیے گھروں سے نکلے کیا بزرگ کیا جوان کیا مہلا کیا پوروش ہر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے مطدان کے اندروں پر پہنچے مطدان کے لیے سرکشہ کے بھی کڑے بندوبستک کیے گئے تھے باگپت میں تو مطدان کو بڑھاوا دینے کے لیے ووٹروں کو گلاب کے فول تک دیے گئے جنتہ کا فیصلہ EVM میں لوگ ہو چکا ہے کون جیتا کون ہرہ اس کا خلاصہ تو اب 11 مارچ کو ہی ہوگا حالکہ سیاسی دل ابھی سے اپنی جیت کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں سے مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ آج کے اس پہلے چرن میں وہاں بی ایس پی ہی پہلے نمبر پر رہے گی ہم دیکھ رہے ہیں 73 میں سے 50 سے زیادہ سیٹوں پر ہم ابھی بڑت بتائے ہوئے ہیں اور ڈرسل پہلے چرن کی یہ 73 سیٹیں سب ہی دلوں کے لیے بہت خاص ہیں 2012 کی ویدھان سوہ چناؤں میں بی جے پی نے 73 میں سے 11 سیٹیں جیتی تھیں 2014 میں پارٹی نے زبردست سدھار کرتے ہوئے ان میں سے 68 سیٹوں پر بڑھت بنائی 2014 میں بی جے پی کو یہاں 50.4 پیزدی ووٹ ملے تھے بی جے پی کے سامنے اب 2014 کی لہر بنائے رکھنے کی چناؤتی ہے اُدھر سماجوادی پارٹی کو 2012 کے چناؤں میں یہاں 73 میں سے 24 سیٹیں ملیں تھیں یہاں ایس پی کے لیے کانگریس سے گڑ بندھن کی بھونی کا اہم ہے ایس پی سے گڑ بندھن کانگریس کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے مایواتی کی پارٹی بی ایس پی کا پشمی اترپردیش میں خاصہ اصار رہا ہے 2012 کے چناؤں میں بی ایس پی کو یہاں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے لیکن 2014 میں بی ایس پی تیسرے نمبر پر چلی گئی اس بار مایواتی کو یہاں دلت مسلم گھڑ جوڑ سے کافی امیدیں ہیں یوپی میں کل سات چرنوں میں چناؤں ہونے ہیں اور پہلے چرن کے مطدان کے بعد اب چھے چرنوں کا مطدان باقی بچا ہے جہاں تک بات پہلے چرن میں ہارجیت کے دعو کی ہے تو کس کے دعو میں کتنا دم ہے اس کا پتہ 11 مارچ کو ہی چلے گا بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7